ایک حدیث ابھی جلد ہی میں پڑھا سنونت ترمزی کتاب الزوت حدیث نمبر 2402 کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف والوں کو انام دیں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے اس کو انام دینے والے ہیں اللہ جب انام کو وہ لوگ دیکھیں گے جن کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی اتنا انام ملا ہے تو اللہ سے کہیں گے کاش دنیا کے اندر ان کے چمروں کو بالمقاری کہیں چی سے کار دیا جاتا اے اللہ تو ہمارے چمرے کو دنیا میں کہیں چی سے کیوں نہیں کٹوایا اتنا بڑا انام ملا ہم کو بھی ملتا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا تکلیف یا آزمائش یا پریشانی اللہ سے مت مانگیں کبھی بھی مت مانگیں کتنے لوگ بولتا رہے ہیں تو ڈر گیا میں رہتا تو دکھاتا دیکھتا ہوں دو دو ہاتھ کرتا ہوں میں تو سامنے ہی حق بات بول دیتا ہوں یہ حکمت نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا نہیں نہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے جیل میں فالتو بیس سال پچیس سال نکل جاتا ہے کائے کو تنا ٹینشن مل لینے گا ایک آدمی تھے انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف دے دے یعنی جو سزا وہاں دینے والا یہی دے دے تو اللہ نے دکھایا ان کو صحیح مسلم حدیث نمبر 26 ڈبل ایٹ کتاب البیر و سلہ کتاب الزکر و دعا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گیا ان کی عیادت کے لئے بیمار ہیں دیکھنے کے لئے گئے یاد رکھے گا ہم اور اب اگر بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک وقت میں ستر ہزار فریشتے دعا کرتے ہیں اگر ہم صبح جاتے ہیں تو شام تک ان کی دعا چلتے رہتی ہیں اور اگر شام میں جاتے ہیں تو صبح تک دعا چلتے رہتی ہیں تو اگر صبح ایک وقت گئے اور شام میں ایک وقت گئے دونوں ملا کر کتنے ہوں گے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار فریشتے دعا کرتے ہیں اس لئے خیر خریت پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیسے ہیں کچھ ضرورت ہے کیا میری کبھی موقع ملہ پہنچ جائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام لاباس تہور انشاءاللہ گھبرائیے نہیں اللہ سب صحیح کر دیں گے گھبرانے کی بات نہیں بس اتنا بولنے کا ایک لاکھ چالیس ہزار فریشتے دعا کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم مورا تو ایک بندہ تھا اس نے مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے دنیا ہی میں تکلیف جو دینا ہے دے دے وہاں مت دینا اللہ نے کہا اچھا فسارمثل الفرخی تو وہ آدمی جو ہے مرغی کے چوزے کی طرح ہو گیا مرغی کا بچہ کتنا ہوتا چوزے کی طرح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملنے کے لئے بولے کیا دعا کیے تھے کچھ نہ کچھ مانگے ہو بولا میں نے یہ مانگا کہ اللہ وہاں مد دے پوری تکلیف یہی دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ ارے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ تو کیا مانگ لیا بولے میں نے ایسا مانگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دوبارہ وہ اچھی کنڈیشن میں آ گیا تو اسے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو تکلیف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے